ہائی سکول پرو گریڈیز اپیسوڈ نمبر ون کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھا جاتا ہے دو لڑکیوں کو جو کی یومن نہیں رہتی ہیں ان کے سر کے اوپر سے ایک ایروپلین اڑ کے جاتا ہے اور انہیں نہیں پتا رہتا کی آخر وہ کیا چیز ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے جاپان کے اندر سات ایسے بچے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ وہ ہائی سکول کے اندر ہیں کیونکہ ان کا ٹیلنٹ کافی زیادہ اچھا ہے وہ سبھی اپنی اپنی کیٹیگری کے نمبر ون ہیں اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کی سپیس ٹیشن میں رہتی ہے اس لڑکی نے آج کے زمانے سے کافی اندھا آگے کی ٹکنالوجی کو بنا لیا رہتا ہے لیکن وہ ابھی بھی ہائی سکول کے اندر ہی رہتی ہے پھر اس کا بنائے ہوا اے آئی کہنے لگتا ہے اس کی میٹنگ ہے کیا وہ لیٹ ہونا چاہتی ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے اس لڑکی کا نام رنگو ہے آنگے میں ایک دوسری لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کافی تیزی سے دون رہی رہتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی سب سے اچھی سوارسمن ہے اور اس کا نام آوی ہے دن ہمیں ایک اور لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی آپریشن کر رہی رہتی ہے اور اس نے کافی سارے ایسے سکسیسفل آپریشن کیے ہیں جو کی اور کوئی نہیں کر سکتا اس کے بعد ہمیں اس کا نام کین بتایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک میکزین کے اندر ایک لڑکے کی فوٹو دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے دنیا کے اندر 30% پیسے کے ٹرانزیکشن اسی بندے کے کارن ہوتے ہیں اور یہ بندہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے اور اس کا نام ہے ماساٹو جو کہ یہ بھی سینئر ہائی سکول کے اندر ہے آگے ہمیں ایک اور لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس نے الیوزن، ٹیلیکنیسس ان سب میں مہارت حاصل کی ہے اور اس کا نام رہتا ہے پرنس اکاتسکی جو کی ایلیوزن بنانے میں ایکسپورٹ ہے یہ لڑکا بھی ہائی سکول کے اندر ہی ہے اس کے بعد ہمیں واپس ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کہیں پہ نظر رکھ رہی رہتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے یہ دنیا کی سب سے اچھی ننجا ہے اور یہ سارو ٹوبی فیملی کی ڈسینڈنٹ ہے اس لڑکی کا نام شنوبو رہتا ہے آخر میں ہمیں ایک اور لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جسے جاپان کے پرائیمنسٹر کے طور پر الیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہائی سکول میں ہی ہے اس کا نام ہے سکاسا کسی کوئنسیڈنس کے چلتے یہ سب ہی ایک ہی پلین کندر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں سے جا رہی رہتے ہیں سب ہی ایک دوسرے میں کافی ساری باتیں بھی کرتے ہیں لیکن تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے سکاسا کو چوٹ لگی رہتی ہے اور وہ بستر پر لیٹا رہتا ہے پھر ہمیں واپس سے اپیسوڈ کی شروعات علی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے اب تم کیسے ہو سکاسا پوچھنے لگتا ہے کہ آخر وہ کون ہے اور وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے وہ لڑکی کہتی ہے تمہیں اٹھنا نہیں چاہیے تمہیں چوٹے لگی ہے سکاسا کہتا ہے مجھے چوٹے کیسے لگی پھر اسے یاد آتا ہے کہ پلین کندر کیا ہوا تھا پھر ہمیں تھوڑا پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ پلین کندر ایمرجنسی علام بجرا رہتا ہے اور سکاسا اور باقی سبھی پلین کندر سیٹ کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں سکاسا تبھی اس لڑکی سے پوچھنے لگتا ہے کہ اس کے باقی کے سارے لوگ کیسے ہیں وہ لڑکی بتاتی ہے اسے جوڑنے کے بعد یہاں پہ ٹوٹل سات لوگ ہیں وہ سبھی جلد ہی ریکاور ہو رہے ہیں سب سکاسا کو ہی زیادہ چوٹے لگی تھی آنگے وہ لڑکی کہنے لگتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے اس نے اس کے لئے سٹو بنایا ہے اسے یہ کھانا چاہیے سکاسا کہتا ہے وہ خود اسے نہیں کھا پائے گا اس کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے تو وہ اسے کھلانے لگتی ہے سکاسا سوچتا ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی مدر اس کو کھلا رہی ہے لیکن جیسے ہی کھانا سکاسا کے موں میں جاتا ہے وہ اسے چبہ نہیں پاتا اور وہ کھانا گر جاتا ہے سکاسا کہنے لگتا ہے وہ اتنا زاتہ تھک چکا ہے کہ وہ کھانے کو چھبا تک نہیں پا رہا ہے یہ سن کے لائرل کہتی ہے اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اسے انرجی کیسے ملے گی پھر وہ اس کھانے کو اپنے موں کے اندر لے لیتی ہے اور اسے چھبا لیتی ہے پھر وہ جا کے سکاسا کو کس کرتی ہے اور اپنے موں سے اس کے موں میں کھانا ڈال دیتی ہے اس کے بعد لائرل شرمانے لگتی ہے اور کہتی ہے اس نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ وہ کھانا کھا سکے سکاسا سوچتا ہے یہ تھوڑا عجیب تھا لیکن وہ ابھی اس کی مدد کو ٹھکرا نہیں سکتا پھر لائرل واپس سے وہی چیز کرنے جا رہی رہتی ہے لیکن تب ہی وہاں پہ کوئی آ جاتا ہے وہ لیڈی بتاتی ہے جب اس نے سنا کہ ان کے گیسٹ کو ہوش آ گیا ہے تو وہ آگے اس سے ملنے کے لیے وہ لیڈی اپنا نام وینونا بتاتی ہے سکاسا اسے دیکھنے کے بعد اس کے کانوں کو ہی گھوڑنے لگتا ہے اور سوچتا ہے آخر یہاں کے لوگ اتنے زیادہ عجیب سے کیوں ہیں آنگے وہ ان دونوں کو شکریہ کہتا ہے ان لوگوں کی جان بچانے اور اس کو اس کے دوستوں کو یہاں پہ لکے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے سکاسا کو اتنے اچھے سے بات کرتے ہوئے دیکھ کے وہ لیڈی کہتی ہے کہ وہ ان کی بیٹے کی عمر کا ہے لیکن وہ کتنا اچھے سے بات کرتا ہے سکاسا کہنے لگتا ہے انہیں دیکھ کے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بیٹا ہوگا وہ بھی اس کی عمر کا وہ لیڈی سکاسا کی بات کو سن کے کافیدہ خوش ہو جاتی ہیں پھر سکاسا پوچھنے لگتا ہے کیا ان کی تیل اصلی ہے کیونکہ وہ ہل لئی ہے تو پھر وہ لیڈی اپنی تیل سکاسا کو اچھی طریقے سے دکھاتی ہے اور سکاسا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ریال ہے تب ہی وینونا کہنے لگتی ہے کہ آخر ان لوگوں نے اتنے عجیب سے کپڑے کیوں پینے ہیں سکاسا سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ کس جگہ پہ ہے کیونکہ یہاں کے لوگ انسانوں جیسے نہیں لگ رہے ہیں سکاسا پوچھنے لگتا ہے کیا ان لوگوں کو پتا ہے جاپان کے بارے میں یہ سن کے وینونا کہتی ہے اس نے آج جسے پہلے اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا سکاسا کہنے لگتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ اس سے جاپنیز میں ہی بات کر رہی ہے تو پھر وہ لیڈی کہتی ہے شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو اس سے ایٹلس میں باتیں کر رہی ہیں سکاسا پھر سوچنے لگتا ہے یہاں کے لوگ کافی عدد عجیب ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہے اور اگر ایسا ہے تو ان کی باتوں کو کیسے سمجھ پا رہا ہے اور پھر سکاسا لائرل سے کہنے لگتا ہے انہیں کریش کی جگہ پہ لے جانے کے لیے دینا میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سبھی اس کریش کی جگہ پہ آ گئے رہتے ہیں لائرل بتاتی ہے وہ اڑتی ہوئی چیز جو کی دیکھنے میں ایک برڈ کی سکیلٹن جیسی لگ رہی ہے وہ یہاں پہ گیری تھی اور یہاں پہ کافی عدد تباہی ہوئی تھی سکاسا اس پلین کی حالت کو دیکھ کے سوچنے لگتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اتنی بری طریقے سے کریش ہونے کے بعد بھی زندہ کیسے رہ سکتے ہیں اس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے ان سبھی چیزوں سے یہ بات تو صاف ہے کہ وہ لوگ کسی اور دنیا کے اندر ہیں تب ہی وہ سبھی اوپر دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈراغن اڑرا رہتا ہے وینووہ کہنے لگتی ہے عام طور پہ یہاں پہ ڈراغن نہیں دیکھتے یہ کافی لکیڈے ہیں سکاسا پھر کہنے لگتا ہے ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آ گئے ہیں آگیا میں دکھایا جاتا ہے سبھی لوگ مل کے پارٹی کرے رہتے ہیں سکاسا اور اس کے دوستوں کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں اس ویلج کے چیف کہنے لگتے ہیں انہیں نہیں لگا تاکہ وہ لوگ کسی اور دنیا سے آئے ہوں گے مساتو کہنے لگتا ہے انہیں پہلے یہاں کے لوگ یہ عجیب لگ رہے تھے لیکن تب ہی آچانک سے سکاسا انہیں بتانے لگتا ہے کہ اصل میں وہ لوگ دوسری دنیا میں آ گئے ہیں لائرل کہنے لگتی ہے اس سے خوشی ہے کہ وہ سبھی ٹھیک ہو گئے ہیں اگر انہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں کین کہنے لگتی ہے انہیں بھی دھیمے دھیمے یہاں کی چیزوں کی عادت پڑھ رہی ہے لیکن تب ہی مساتو کہتا ہے لگتا ہے ابھی تک کسی کو یہاں کی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے اور پھر ہمیں پرنس اکاتسکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی ڈرہ ہوا رہتا ہے اور ان سبھی چیزوں پہ یقین نہیں کر پا رہا رہتا تب ہی دو بچے آ کے اسے ڈرانے لگتے ہیں کہ وہ اسے کھا جائیں گے یہ سائے چیزیں دیکھیں اکاتسکی اور ڈر جاتا ہے لائرل ان سبھی سے کہتی ہے کہ وہ گیسٹ کو پریشان نہ کریں اس کے بعد وہ سبھی پوچھنے لگتے ہیں لائرل سے کیاکھر ان کی پوچھ اور کان اس طرح کے کیوں ہیں پھر لائرل بتاتی ہے کہ وہ سبھی بیومنس ہیں ان کے پاس فیزیکل ایبلیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اگر بات کی جائے ان کے جیسے یومنس کی تو ان کے پاس طاقت رہتی ہے میجک کو استعمال کرنے کی سکاسا کہتا ہے کہ ہاں میجک یہاں پہ بھی ہوتا ہے انہیں اس کے بارے میں انویسٹگیٹ کرنا چاہیے تو پھر شینوبو گیتی ہے وہ سمجھ گئی اور اس کے بارے میں پتا لگائے گی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سبھی بچوں کو کھانا دے رہے رہتے ہیں بچے کھانے کو دیکھ کے زیادہ خوش نہیں رہتے کیونکہ وہ سپا سپ آلو رہتے ہیں ابلے ہوئے وینووہ کہنے لگتی ہے اس بار ان آلووں میں کچھ ڈیفرنٹ ہے دین وہ سکاسا کا بنایا ہوا ایک طرح کا سیرپ اس کے اوپر ڈال دیتی ہے اور پھر وہ ان سبھی اسے اسے چکھنے کے لئے کہتی ہے وہ سبھی بچے جیسے ہی اسے کھاتے ہیں انہیں اس کا ٹیسٹ کافیادہ پسند آتا ہے اور وہ سبھی کہنے لگتے ہیں یہ پہلے سے کافیادہ اچھا لگ رہا ہے پھر سکاسا لائرل کو بھی دیتا ہے ایک آلو چکھنے کے لئے اور لائرل اسے کھا کے کہتی ہے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے یہ کافی سموتھ ہے تو پھر سکاسا بتاتا ہے اسے میونیز کہتے ہیں باقی سبھی ویلیجرز کو بھی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا لگتا ہے اور انہیں وہ کافی پسند آتا ہے وینووہ کہتی ہے وہ بالکل بھولی گئی تھی انہیں اس کہانی کے بارے میں بتانے کے لئے یہ کہانی ان کے فوک لورڈ نے انہیں بتائی تھی جس میں سات ہیرو دوسری دنیا سے آتے ہیں سکاسا کہتا ہے وہ اس کہانی کو سننا چاہے گا وینووہ بتاتی ہے کہ اس کہانی کے حساب سے سات ہیرو دوسری دنیا سے آئیں گے اور وہ یہاں کی دنیا کو ایک ایول ڈراغن سے بچائیں گے یہ کہانی کافی ادھا پرانی ہے اور لوگ اسے ایک فیری ٹیل سمجھتے ہیں سکاسا کہنے لگتا ہے اس کہانی میں سات لوگوں کا ہونا اور ان ساتوں کا یہاں پہ آنا یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا تب ہی وینووہ کا بیٹا گسہ ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ سارے قصہ بکواس ہے کوئی بھی سات لوگ آ کے اس دنیا کو نہیں بچانے آ لے ہیں اور وہ لوگ ان سارے ایکسٹر لوگوں کو کھانا بھی نہیں دے پائیں گے اس لئے اچھا یہی ہوگا وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں اپنے بیٹے کی اس طرح کی باتیں سن کے وینوہ اسے گھور دیتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے وہ سب یہ کہنا چاہتا ہے وہ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں تو انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے پھر وینوہ ان سب اسے معافی مانگتی ہے سکاسا کہتا ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی ان لوگوں نے ان کے لئے کافی سائی چیزیں کی ہیں اس کے بدن میں دکھایا جاتا ہے وہ ساتوں مل کے میٹنگ کر رہے رہتے ہیں سکاسا کہتا ہے اس میٹنگ میں وہ لوگ دیکھنے آلے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اس سیچویشن سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں سکاسا کہتا ہے پہلی چیز جو انہیں پتا لگانی ہوگی کہ آخر یہاں پہ چیزیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو پھر شنوبو کہنے لگتی ہے جیسے یہاں کا ماجک کس طریقے سے کام کرتا ہے سکاسا پھر کہتا ہے دوسری چیز کی آخر وہ لوگ اپنی دنیا میں کیسے جا سکتے ہیں یہ بات سن کے پرنس اکاتس کی کہتا ہے یہ بات ہو نہ ہو اس ہیرو والی چیز سے جوڑی ہوئی ہے اور پھر سکاسا کہتا ہے تیسری اور سب سے ضروری چیز انہیں اس ویلیج کے فائنانسز کو ٹھیک کرنا ہوگا تو پھر آوی کہتی ہے وہ سبھی مل کے ان سبھی لوگوں کے ڈپٹ کو ختم کر دیں گے اس کے بعد سکاسا کہتا ہے یہ سارے ہی ان کے گول ہیں اور انہیں ان سبھی کو پورا کرنا ہوگا دین ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پھر رنگو سکاسا کو ایک فون دیتی ہے جو کی اس دنیا میں بھی کام کرے گا سکاسا رنگو کو تھینکیو کہتا ہے جو سن کے رنگو کو کافی اچھا لگتا ہے پھر رنگو سکاسا کو بتاتی ہے کہ وہ پلین کے کراشالی جگہ پہ گئی تھی اور پھر اسے پتا چلا کہ اس کا بنایا ہوا مینی نیوکلئر ریاکٹر ابھی بھی پوری طریقے سے ٹھیک ہے یہ سن کے سکاسا کہتا ہے یہ کافی اچھی بات ہے اس کی وجہ سے انہیں آگے چل کے انرجی کی چنتہ کرنے کی زوت نہیں ہوگی تب ہی رنگو کا اے آئی کہنے لگتا ہے پلین جہاں پہ کراش ہوا ہے وہاں پہ کافی سارے منرلز ہیں تو پھر رنگو کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان منرلز کو ریفائن کر کے المونے بنا سکیں ساتھی ساتھ ہو سکتا ہے رنگو واپس سے پلین کو بنا پائے کیونکہ اسے سارے بلوپرنٹس یاد ہیں لیکن پھر اے آئی کہنے لگتا ہے ابھی وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے ان کے پاس ابھی بھی ریسورسز کی کمی ہے تو پھر سکاسا کہتا ہے وہ سمجھ گیا انہیں تھوڑی سی مدد کی زوت ہے آگے میں دکھایا جاتا ہے کچھ لوگ آنکے پریشان کر رہے رہتے ہیں ویلیجرز کو پھر سکاسا جا کے پوچھتا ہے ما ساتھو سے کیا کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے ما ساتھو کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ سائر سولجر یہاں آگئے وینووہ کہنے لگتی ہے وہ لوگ سپس اب ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس انہیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ سولجر کہنے لگتا ہے وہ تو سپ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ ان سے لی ہوئی چیزوں کے بدلے میں انہیں مانسٹر اور ساتھی ساتھ گنڈوں سے پروٹیکٹ کرے گا اس کے بعد وہ وینووہ کی اور ہاتھ بڑھانے لگتا ہے اور وینووہ یہ دیکھ کے تھوڑا سا ڈر جاتی ہے لیکن تبھی سکاسا جا کے اس سولجر کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے وہ سولجر کہنے لگتا ہے تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو سکاسا کہنے لگتا ہے یہاں کے ویلیجر تمہیں کچھ بھی دینا نہیں چاہتے اور نہ ہی انہیں تمہاری پروٹیکشن کی زوت ہے وہ سولجر سکاسا کی بات اسے ناراض ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں ایک امپیریل نائٹ ہوں اور تم نے میری بیجتی کی ہے اس کا مطلب ہے تم نے ایمپرر کی بیجتی کی ہے اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اس کے ساتھ کے سولجر بھی اپنی تلواروں کو نکال لیتے ہیں سکاسا انہیں دیکھ کے ہلکا سا بھی نہیں گھبراتا اور آرام سے کھڑا رہتا ہے وہ نائٹ جیسے ہی اپنے سولجر سے حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے ویسے ہی اس کے سولجر نیچے گر جاتے ہیں جو دیکھ کے وہ کافی حیران رہتا ہے آوی اور شنوبو نے انہیں وہاں پہ مار کے گرا دیا رہتا ہے سکاسا پھر کہنے لگتا ہے کیا وہ ابھی بھی ان سبھی چیزوں کو آنگے بڑھانا چاہے گا وہ نائٹ اپنی تلوار سے سکاسا کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور سکاسا اس کے حملوں سے بچتے ہوئے اسے پکڑ کے اٹھا کے زمین پر پٹک دیتا ہے اس کے بعد سکاسا اس کی تلوار کو لے کے اس کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم سے پسپ کچرا ہو اور تمہیں صاف کر دینا چاہیے وہ سولجر ان سبھی چیزوں سے کافی ڈرہ ہوا رہتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ سبھی وہاں سے جا رہے رہتے ہیں اور سکاسا کو دھمکی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے وینوہ کہنے لگتی ہے کہ سکاسا لڑنے میں کافی اچھا ہے لیکن پھر شنوبو کہنے لگتی ہے جب اس آدمی کے ساتھ اور بھی لوگ آئیں گے تب پرابلم بڑھ جائے گی سکاسا کہتا ہے اس نے اس بارے میں پہلے ہی پلان کر کے رکھا ہے آگے میں دکھایا جاتا ہے وہ نائٹ وہاں سے جا رہا رہتا ہے اور کافی گسے میں رہتا ہے وہ سوچ رہا رہتا ہے کہ وہ اس ویلج کو تباہ کر دے گا اور سکاسا کو بھی مار رہ لے گا لیکن تبھی آچانک سے اس کے سامنے دھوان ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھے وہ نائٹ اور اس کے لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پہ پرنس اکاتسکی آ جاتا ہے اور وہ ہوا میں اڑرا رہتا ہے جو دیکھے سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں تبھی ایک نائٹ کہتا ہے ہوا میں اڑنے آلا میجک یہ تو بہت ہی کم لوگ کر سکتے ہیں پرنس اکاتسکی کہتا ہے ان لوگوں نے میری مدد کی ہے اس لئے میں ان کے ویلج کو پروٹیکٹ کروں گا اس کے بعد وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہی ہوگا کہ تم ان لوگوں کو پریشان کرنا بند کر دو وہ سولجے حد سے زیادہ ڈر چکا رہتا ہے اور اس کی باتوں کو مان لیتا ہے پرنس اکات کی اس سے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر تم اپنی بات سے مکرے تو پھر میں تمہیں ختم کر دوں گا اس کے بعد میں دکھایا جاتا ہے سکاسا اور باقی سبھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے رہتے ہیں سکاسا ان سبھی سے کہتا ہے انہیں ان کاموں کو کرنا ہوگا جو کہ ان کے ٹائلنٹ کو سوٹ کرتا ہے اور بھلے ہی ابھی شروعات میں انہیں کچھ نہیں پتا ہے لیکن وہ دھیمے دھیمے کر کے ان سبھی پرابلم اور اس ایمپوسیبل سچویشن سے باہر نکل جائیں گے ان لوگوں نے آج سے پہلے بھی کافی سائے ایمپوسیبل چیزیں کر کے دکھائی ہیں اور وہ لوگ اس بار بھی ویسا ہی کریں گے ساتھی ساتھ وہ سبھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ سبھی ہائی سکول پروگریڈیز ہیں انہیں اپنی طاقت کو اچھی طریقے سے بیلنس کر کے رکھنا ہوگا فیلحال کے لئے انہیں دھیمے دھیمے آگے پڑھنا ہے اگر وہ لوگ کچھ زیادہ ہی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ اس دنیا کو ہی تباہ کر دیں تو اسی کے ساتھ اپیسوڈ نمبر ون ہائی سکول پروگریڈیز کا ختم ہوتا ہے